ہیلو ایسٹوڈیوز ویلکم ٹو مائی چینل تو آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بی اے کے بارے میں دیکھئے کیا بی اے کرنے کے بعد کیریئر آپشن ہے دیکھئے ایک بات سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو لوگ بی ایسٹی کرتے ہیں یا بکوم کرتے ہیں تو لوگ ان پر توجہ دیتے ہیں کہ تمہارے آگے کافی کیریئر آپشن ہے تم بکوم کر کے یہ کر سکتے ہو وہ کر سکتے ہو بی ایسٹی کر کے ڈاکٹر انجینئر مطلب کچھ بھی کیریئر آپشن ہے تمہارے آگے اور جو لوگ بی اے کرتے ہیں تو ان پر لوگ اچنا توجہ نہیں دیتے کہ بی اے کر کے کچھ نہیں کیا جا سکتا بی اے کے بعد کوئی کیریئر آپشن نہیں ہے تو جن لوگوں کو بھی آسا لگتا ہے کہ بی اے کرنے کے بعد کچھ کیریئر آپشن نہیں ہے اور وہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا جو بی اے کر رہا ہے ایسے لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور جو لوگ 12 کے بعد بی اے کرنے کی سوچ رہے ہیں تو یہ ویڈیو ان کے لئے بھی ہے کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں پڑا ڈسکس کرنے والی آپ لوگوں کے ساتھ کی بی اے کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں اور بی اے کے آگے کتنے کیریئر آپشن ہیں اور آپ بی اے کر کے کس طرح سے اپنا کیریئر بنا سکتے ہو تو چلیے بینا دیر کیے شروع کرتے ہیں آج کے ویڈیو کو اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں کیونکہ آپ کو میرے چینل پر ایسی ویڈیو ہمیشہ دیکھنے کے لئے ملتی رہیں گی اور آپ بی اے کریں گے تو بی اے کے سبھی سبجیک کی کلاس بھی میرے چینل پر کرائی جاتی ہے تو بی اے کے لئے ایک بیس چینل ہے سکسیز ماسٹر پوائنٹ تو آپ اس کے ساتھ جو جائیں گے اور پڑھائی کو کانٹی ڈاری رکھئے تو چلیے سب سے پہلے جانیں گے بی اے کا فول فارم بی اے کا فول فارم ہوتا ہے بیچلر آف آرٹس اب ہم بات کریں گے کہ بی اے کرنے کے فائدے کیا ہیں دیکھو سب سے پہلا فائدہ بی اے کرنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کوئی پارٹ دیکھئے اگر آپ کوئی پارٹ ٹائم جاب کر رہے ہیں یدی آپ کوئی پارٹ ٹائم جاب کر رہے ہیں تو آپ یدی اس کے ساتھ بی اے کریں گے تو آپ کے لئے کافی آسانی ہوگی کیونکہ بی اے کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہوتا ہے اور آپ بی اے کے ساتھ ساتھ اپنی پارٹ ٹائم جاب کو بھی آسانی سے کر پاؤں گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے دیکھیں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بی اے کرتے ہیں سائٹ سے ٹیچنگ بھی کرتے ہیں سکولوں میں پڑھاتے ہیں جیسے پرائمری کے بچوں کو کیونکہ وہ اپنے کیریئر کی شروعات اسی طرح سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہو یہ چیز تو آپ کے لئے دیکھیں یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ آپ کو ٹیچنگ کا ایکسپیرینس بھی کافی اچھا ملے گا تو یہ پہلا فائدہ تو یہ ہو گیا آپ دوسرے فائدے پر دھیان دیتے ہیں دیکھیں یدی آپ آگے اپنا کیریئر یدی آپ آگے سیویل سرویسز میں جانا چاہتے ہو دیکھو آپ سیویل سرویس کرنا چاہتے ہو تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے بی اے آپ بی اے ضرور لے کیونکہ بی اے ایک ایسی سٹریم ہے جس میں آپ کو وہی سارے سبجیک پڑھنے ہوں گے جو آپ کے سیویل سرویسز ایکزام میں آپ کی کافی ہلپ کریں گے اب بات کر لیتے ہیں کہ کیسے ہلپ کریں گے کیونکہ دیکھئے سیویل سرویسز میں جو سب سے امپورٹن سبجیک ہوگا آپ کو پڑھنے کے لئے وہ ہے پولٹیکل سائنس ٹھیک ہے پولٹیکل سائنس دوسرا ہو گیا ہسٹری تیسرا ہو گیا جیوگرافی اگلا ہو گیا آپ کا ایکنومکس ٹھیک ہے اب یہ سارے آپ سبجیک دیکھو یہ آپ کو اپنے بی اے میں ہی ملیں گے پڑھنے کے لئے کیونکہ یہ سارے سبجیکٹ بی اے کے ہیں تو آپ سیویل سرویسز میں جانا چاہتے ہیں آئی ایس آئی پی ایس بننا چاہتے ہیں آپ ریلوے میں جانا چاہتے ہیں پولیس بننا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کے لئے یہ سارے سبجیکٹ ایک دم بیسٹ ہے تو آپ کو اپنے بی اے میں جب یہ سارے سبجیکٹ چوز کر کے پڑھنا شروع کر دو گے تو پھر آپ کے سیویل سرویسز اگزام کی بھی پرپریشن کافی اچھے سے ہو جائے گی اور آپ کے لئے کافی آسانی ہو جائے گی تو اب بتائیے کیا بی اے کرنے سے نقصان ہوگا بلکل نہیں کیونکہ بی اے کر کے آپ آگے اوچھے پدو پر اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں سرکاری جوب کی جیسے ٹیچنگ کی تو بی اے میں دیکھئے جو سبجیکٹس ہیں بی اے میں سبجیکٹس کے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو بی اے میں آپ سوشل سائنس کے تو اتنے سارے سبجیکٹ ہیں جیسے سوشیولوجی ہو گیا اسٹری ہو گیا پولٹیکل سائنس اس طرح کے جتنے سبجیکٹ ہیں آپ ان کو لے کر پڑ سکتے ہو کیونکہ ٹیچنگ کے لئے دیکھو جو ویکنسی آتی ہے سبجیکٹس کی اچھی ویکنسی آتی ہے تو آپ اس کو لے کر پڑ سکتے ہو آپ ہندی لے لو اس کی اچھی ویکنسی آتی ہے آپ انگلیس لے لو اب دیکھو یہ سارے جو سبجیکٹ آپ کے سارے بی اے میں آپ کو ملیں گے آپ بی اے سی یا پھر بھی قوم کے ساتھ اس کو کسی ایک سبجیکٹ کو مائنر میں رکھ سکتے ہیں لیکن بی اے میں آپ آپ سانی سے اپنے میجر مائنر سب میں ہی سبجیکٹ چوز کر سکتے ہیں میجر میں آپ کو تین سبجیکٹ لینے ہوگے تو آپ پولٹیکل سائنس ہسٹری جیوگرافی یہ سارے سبجیکٹ لے کر آسانی سے اپنے آگے کی پڑھائی کو بھی جاری رکھ سکتے ہو اب دیکھئے ایک اور آپ بتا دوں یہ دی آپ پی اے سی ڈی کرنا چاہتے ہیں تو دیکھئے بی اے میں آپ تین سبجیکٹ چوز کر رہے ہو پڑھنے کے لیے تو ان تین سبجیکٹ کو لے کر آپ چلنا جب آپ تھرڈ یر میں جاؤگے بی اے کے تو آپ کو اپنا کوئی ایک سبجیکٹ چھوڑ دینا ہوگا تو آپ کو جس میں کم انٹریسٹ ہے آپ اس کو چھوڑ دیجئے اور جس سبجیکٹ کو آپ لے کر آگے ماسٹر کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ اسی سبجیکٹ کے ساتھ پی اے سڈی کرنا چاہتے ہو تو آپ اس سبجیکٹ کو لے کر آگے اپنا کیریئر بنا سکتے ہو تو دیکھئے مال لیتے ہیں فار ایکزامپل آپ ہسٹری کو لے کر چل رہے ہو ہسٹری آپ کا مل سبجیکٹ ہے اور آپ ہسٹری سے ہی پی اے سڈی کرنا چاہتے ہو تو آپ کو ہسٹری سے پھر ماسٹر کرنا ہوگا پھر اسی سبجیکٹ کو لے کر آگے اپنے پی اے سڈی کرنا ہوگا آپ اسی طرح مال لو پولٹیکل سائنس کو جیوگرافی کو اکنومکس کو ہندی انگلیس کوئی بھی سبجیک کے ساتھ آپ آسانی سے پی ایچ ڈی کر سکتے ہو تو دیکھئے بی اے کے آگے بھی بہت سارے کیریر آپشن ہیں ایسا نہیں ہیں جن کو لگتا ہے کہ بی اے کرنے کے بعد کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تو ان کو میں بتا دوں کہ آج کے ٹائم میں بڑے بڑے اچھے اچھے پدوں پہ آئی ایس آئی پی ایس جو کام کر رہے ہیں انہوں نے بی اے سے ہی اپنی پڑھائی کر رکھی ہے تو اس لئے جن کو بھی ایسا لگتا ہے کہ بی اے کرنے کے بعد کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تو ایچ ایسا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو بھی آپ کے جانکارے میں ایسے لوگ ہیں تو آپ ان کو یہ ویڈیوز ضرور شیئر کیجئے تاہی ان کو بھی پتا چل جائے کہ بی اے کرنے کے نقصان نہیں صرف اور سی فائدے ہیں بی اے سے کافی اچھا کیریئر بن سکتا ہے آپ کی لائف اچھی سیٹ ہو سکتی ہے تو اس لئے آج کے بعد سے ایسا کبھی نہ سوچیں گا اچھے سے کانٹینیو پڑھائی کیجئے اور آپ کوئی بھی سبجیکٹ اپنے بی اے میں چوز کرنا چاہتے ہو جس کو لے کر آپ آگے اپنی پوری سیڈی کو کرنا چاہتے ہو تو آپ کوئی بھی سبجیکٹ چون کر پڑھائی کرنا شروع کر دو اور سبھی سبجیکٹ کی کلاس میرے چینل پر کرائی جا رہی ہے تو آپ کے بی اے کے پولٹیکل سائنس ہسٹری جیوگرافی اکنومکس ہنڈی انگلیز ہسٹری میڈیوار ہسٹری انسینٹ ہسٹری سبھی کی کلاس میرے چینل سکسیز ماسٹر پوائنٹ سے ہو رہی ہے ایک بہتر طریقے سے میں آپ کو پڑھانے کا پریاس کرتی ہوں اور آپ کے موڈل پیپر کی ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں مہا سنگرام کلاس ریویزن اپلوڈ کرتی ہوں تاکہ آپ اچھے سے اپنی پڑھائی کو کانٹینیو کر سکیں اور اچھے سے اچھا مارکس لے کر آئیں اور اپنا اچھا کیریئر بنا سکیں